خیال میں ان کی نگداشت نہ مل سکی یا ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ آرائی بھی کی تو اگین یہ ایک ایسی سیچویشن ہے کہ جس میں ہر پورا سسٹم انڈر پریشر ہے مارے ہیل پروفیشنلز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یقیناً بعض جگہ پہ کتائی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ ہنگامہ آرائی کی جائے اور لوگوں کو نشانہ بنایا جائے اس سے صورتحال مجموعی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی دوسرے مریضوں کے لیے بھی اور ان کے لوحکین کے لیے بھی تو میری آپ سے اگین یہ درخواست ہے کہ ایسے معاملات میں صبر سے کام لیں اپنی بات ایک سلیکے کے ساتھ جو بالائی حکام ہیں ان تک پہنچائیں سینئر ڈاکٹرز تک پہنچائیں وہاں پہ ایسی صورتحال کریئٹ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے پرابلم بن جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک جڑی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ بڑی تشویش کا بعض دفعہ اظہار کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر بھی اور مختلف جو اداد و شمار بھی سلسلے میں دیے جاتے ہیں ذاتی مسالیں بھی دی جاتی ہیں کہ جی پاکستان میں سسٹم ہیلتھ کیئر کا چوک ہو گیا ہے بیڈز نہیں ہیں وینٹی لیٹرز نہیں ہیں کل میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آج ہم آپ کو ایک نئے سسٹم کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ریسورس منیجمنٹ سسٹم ہے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے تو وہ آج بوجود نہ ہو سکا انشاءاللہ کل ہم آپ کے اوپر آپ کو تفصیلی بریفنگ دیں گے اس کے اوپر کہ پاکستان میں اس وقت بیڈز کی آئی سی یوز کی وینٹی لیٹرز کی اور دیگر جو سہولیات ہیں ان کی کیا قیفیت ہے آپ کو آج کے لیے صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ پاکستان میں جو مجموعی ہمارے ایسٹس ہیں ہیلتھ کیئر میں ان کا پچیس فیصد سے زیادہ اس وقت انگیج نہیں ہے کرونا وائرس کے حوالے سے یقینا کچھ ہسپتالوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں بڑے شہروں کے اندر اور اس کے لیے ہم نے یہ جو سسٹم بنایا یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ کل ہم اس کی جزیات بتائیں گے کہ کیسے اگر اس کو ایک مناسب طریقے سے ریشنل طریقے سے استعمال کیا جائے تو آنے والے کافی عرصے تک انشاءاللہ اس چیز کی کمی نہیں ہوگی آخر میں ناظرین میں ایک چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی اپنے ایک بریفنگ میں بتایا تھا کہ جیسے جیسے وبا پھیل رہی ہے جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں اموات بڑھ رہی ہیں تو اس چیز کی اہمیت بھی اس کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہے کہ اب تک آپ کے ساتھ جو بھی پروٹوکالز گائیڈ لائنز اور ایس او پیز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ان کے اوپر زیادہ سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے آپ سے بات ہو چکی ہے لیکن اس کو دورانہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ماس کا خاص طور پر جو استعمال ہے اس حوالے سے ہم نے اس کی جو خدایات تھی ان کے اندر مزید ہم نے اس کو منڈیٹری کیا ہے یا اس کے اندر اس کو لازمی قرار دیا ہے اس کے کچھ حصوں کو یعنی کہ ماس کے استعمال کے حوالے سے میں اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن چند ایک سیکٹرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا چند ایک ایسی صورت احوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں اب ہم اے بطور حکومت پاکستان ماس کے استعمال کو لازمی قرار دے رہے ہیں یہ اب آپشن نہیں ہے آپ کی خواہش نہیں ہے یہ آپ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں بھی چاہے آپ اپنے گھر سے یا دفتر یا ارگنیزیشن سے باہر ہوں یا ارگنیزیشن کے اندر ہوں جہاں بھی آپ سمجھیں کہ سوشل ڈسٹنس مناسب نہیں ہے یا پرخجون جگہ ہے وہاں پہ آپ کو ماسک پہننا لازمی ہے اور یہ ماسک جو ہے یہ سرجیکل ماسک ہم بات کر رہے ہیں یہ کپڑے کا ماسک بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے دوسروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں تو کراؤڈڈ پبلک پلیسز جو بھی ہیں ان کے اندر ماسک پہننا ہم نے لازمی قرار دے دی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی ایس او پیز ہیں مختلف جگہوں کے بارے میں کہ جہاں پہ ہم ماسک کا ذکر کرتے رہے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے پانچے صرف لسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ خاص طور پہ ماسک پہننا ضروری ہے مساجد کے اندر بازاروں میں دکانوں کے اندر شاپنگ مالز ہوں چاہے وہ جہاز ہے چاہے وہ ٹرین ہے چاہے وہ بس ہے چاہے وہ ویگن ہے ماسک پہننا لازمی ہے یہاں پہ اور دوسرے یہ کہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم اگر کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر ہیں تو کیا تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی ججمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ زیادہ لوگ ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہے تو ہم ماسک پہننا چاہیے تو اس کے علاوہ جو ماسک کا استعمال یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا استعمال جو ہے ہستپالوں کے اندر ہیل پروفیشنلز کے لیے ہوم کوئرنٹائن کے لیے ہوم آئیسولیشن کے لیے اس کی کافی تفصیلات ان کے جو انفرادی ہدایت نامے ہیں یا جو ایس او پیز ہیں ان میں دی جا چکی ہیں دہرانے کا وقت نہیں ہے لیکن یہ جو میں نے چند آپ کو چیزیں بتائی ہیں پلیز اس کو اپنے نوٹ کر لیں اور اس کو ریجسٹر کر لیں کہ ان صورت احوال میں ماسک کا استعمال اب ہم لازمی قرار دے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اب میں پاس آن کروں گا موید یوسف صاحب کو جو کہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں اور وہ آپ سے جو بارڈرز کی صورتحال ہے اور کرونا وائرس کے تناظر میں اس کا ذکر میں تفصیلات بتائیں جی ڈاکس صاحب بہت شکریہ میں آپ کی خدمت میں دو تین اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو حضب معمول آپ کو ہم وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی سمندر پار پاکستانی جو سٹرینڈڈ ہیں پاکستان سے باہر جو واپس آنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں اب تک ہم تیتیس ہزار سے زائد پاکستانی دنیا کے پچپن ممالک پچپن سے ساٹھ ممالک کے درمیان ادھر سے ہم واپس لا چکے ہیں جب سے ہم نے اپنی فضائی حدود کو مخصوص پروازوں کے لیے کھولا تھا اپریل کے شروع میں لگ بگ ایک ہزار پیسنجر ایک دن میں پاکستان اس وقت آ رہا ہے اور پہلی جون سے لے کے دس جون کا جو اب پیریٹ ہے جو ہم نے ایڈیول جو ہے وہ شائع کیا ہے اس میں لگ بگ بیس ہزار لوگ پاکستان واپس آئیں گے یعنی ہر روز دو ہزار یعنی دبل جو ابھی تک ہم لا رہے تھے اس سے دو گناہ ہم نے اس میں اضافہ کر دیا ہے اپنی پالسی کو دیکھتے ہوئے جو پاکستانی واپس آنے ہیں ان کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ایسی باتشیت ہوئی ہے کہ شاید ہم صرف دو تین چار ممالک سے پاکستانی لا رہے ہیں تو میں نے آپ کو کہا پچپن سے ساٹھ ممالک ایسے ہیں جہاں سے آئے ہیں لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ خلیجی ممالک کا ہے جو ہمارا مزدور طبقہ جو وہ طبقہ جو اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا بغیر آمدن کے ایک دن بھی وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہیں تو یہ جو میں نے پہلی جون سے دس جون کا ذکر کیا اس میں لگ بگ آٹھ ہزار کے قریب لوگ متحدہ عرب امارات سے اور چار ہزار کے قریب سعودی عرب سے ہم لائیں گے میں یہ اس لیے مخصوص ان دو ممالک کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری ایمبیسیوں پہ بہت پریشر آ رہا ہے خاص طور پہ ان دو ممالک میں ہمارے جو سفیر ہیں وہ مکمل کوشش کر رہے ہیں نمبر بہت زیادہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری توجہ اس مزدور طبقے سے ہٹ گئی ہے یا ہم ان پہ فوکس نہیں کر رہے بلکہ باقی ممالک کی نسبت یہاں پہ بہت زیادہ فوکس ہمارا ہے اور انشاءاللہ تیتیس ہزار آ چکے لگ بگ بیس ہزار صرف اگلے درس دن میں ہم لا پائیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد سمندر پار پاکستانیوں کے لیے کہ ہماری تعداد بھی بہت بڑھ جائے گی اور ان کے جو مسائل ہیں وہاں پھسے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے اس کی تفصیلات ہم آپ کو کچھ روز میں پیش کر دیں گے آپ کے سامنے اور اس پالیسی سے بہت سے جو ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستانی پھسے ہوئے ہیں وہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہوگا تو بہت جلد ایک نئی پالیسی جس میں ایک بڑی خوشخبری ہوگی ہمارے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اگلی بات کل سے ایک تھوڑی سی کنفیوزن ہے جس کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کل ہماری سیولیویشن آتھورٹی نے پاکستان کی فضائی حدود کو مکمل طور پر کھول دیا ہے صرف آؤٹ باؤنڈ پروازوں کے لیے یعنی یہاں سے جو جہاز باہر مسافر لے جا رہے ہیں ان کے لیے جو یہاں سے جہاز جا رہے ہیں پہلے مخصوص پرواز نے تھی پی آئی اے کی اور کچھ ایک آدھ اور ائرلائن کی اب جو ائرلائن آنا چاہے خالی جہاز لے کے آئے گی لیکن یہاں سے جو پاکستانی جو فورنر پاکستان میں باہر جانا چاہے ان کو اب اجازت ہوگی جانے کی اسی پس منظر میں ایک سوال اٹھا کہ اس کا کیا منطق ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھئے ہر فیصلہ ہو رہا ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے ابھی آپ سے بات کی کوویڈ کے پس منظر میں تو یہ اندازہ لگایا گیا اس پہ پورا ایک کام ہوا تجزیہ ہوا کہ کوویڈ کے پھیلاو کا یہاں کوئی اثر تو نہیں ہوگا اگر ہم باقی ائرلائنز کو آنے دیں اور پیسنجر ٹرافک کو کھول دیں تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کیونکہ ان کا کرو بھی یہاں نہیں اترتا اور وہ صرف مسافر یہاں سے باہر جاتے ہیں شروع میں معاملہ یہ تھا کہ دنیا کے باقی ائرپورٹ باقی ائرلائنیں بند تھی تو کوئی منطق نہیں تھا کھولنے کا کیونکہ ایسی کوئی ٹرافک آئی نہیں رہی تھی اور جتنا ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ پی آئی اے الحمدللہ پوری کر رہا تھا یہاں باقی ممالک کو ہم نے اجازت دی تھی کہ اپنا جہاز لائیں اور اپنے شہری یہاں سے لے جائیں اب وہ معاملہ ختم ہو گیا اور ایک بات میں اور بھی واضح کر دوں کہ وزیراعظم صاحب بیلنس کی بات کرتے ہیں صحت اور ایکانومی تو ہمارا جو ایک ادارہ ہے سیول ایویشن اتھارٹی اس کے تمام جو ریونیوز ہیں آمدن ہیں وہ ائر ٹرافک سے چلتی ہے تو اب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ ادارہ جو ہے مشکل میں جاتا جا رہا ہے تو انہوں نے بھی ان سی او سی کو درخواست کی تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ اس میں وبا کے پھیلاؤں کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اب باقی دنیا کے ممالک نے اپنی ائرلائنیں کھول لی ائرپورٹ کھول لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور پاکستانیوں کو اور فورنرز کو باہر لے جائیں تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو کل کی اناؤنسمنٹ صرف آٹ باؤنڈ فلائٹس کے لیے تھی مکمل طور پر اوپننگ کے لیے نہیں تھی وہ میں نے آپ کو بتایا ہم نئی پالسی جامع پالسی لا رہے ہیں دوسری بڑی بات میں آپ کی گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے لینڈ بارڈرز یعنی زمینی سردوں کے حوالے سے زمینی سردیں ہماری اسی طرح آپریٹ کر رہی ہیں جیسے پہلے کر رہی تھی چائنہ کا جو ہمارا بارڈر ہے وہ ابھی بند ہے ہندوستان سے ہمارا بارڈر بند ہے لیکن ہندوستان سے بھی ہم ستائیس مئی کو ایک سو اسی کے قریب پاکستانی واپس لائے ہیں ایک سپیشل ارینجمنٹ کے تحت بہت سا کام کر کے ہمارے اداروں نے یہ ممکن بنایا ہے کہ یہ تیسری کھیپ آئی ہے پاکستانیوں کی ہندوستان سے لیکن ایک اور بات کل سے اور آج صبح سے بہت میڈیا پہ آ رہی تھی وہ ہے ہمارا وستی بارڈر تو میں یہ واضح کر دوں کہ افغانستان سے ہمارا تورخم اور چمن کا جو بارڈر ہے وہاں پہ پوری ارینجمنٹ موجود ہے دونوں ہمارے مسافرین اور جو وہاں سے گوڈز ٹریفک یعنی تجارت افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے پاکستان اور افغانستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق ہم نے افغانستان کی ریکویسٹ پہ انسانی ہمدردی کے ناتے تجارت کی اجازت دی تھی کچھ ہفتے پہلے اس میں صرف سسٹیننس آئیٹم الاؤڈ تھے یعنی وہ آئیٹم خوراک کے یا وہ چیزیں جو افغانستان میں بہت اشد ضرورت تھی جو افغانستان کی حکومت نے ہم سے اس کی ریکویسٹ کی اور ہم نے ایک ایکسپشن کر کے وہ کھول دیا اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے جو افغانستان کی ضرورت ہے اور ہم نے بین الاقوامی ایک ارینجمنٹ کے تحت وہ علاو کیا ہوا تھا کرونا سے پہلے وہ ہم نے پھر کھولا کسی حد تک پھر اس میں جو نیٹو کی سپلائز جاتی تھی آپ کو معلوم ہے وہاں امریکی اور باقی اور جو انٹرنیشنل پریزنس ہے ان کی کچھ سپلائز تھی خوراک وغیرہ وہ جاتی تھی اس کے لیے اور پھر اس کے بعد کچھ بائی لیٹرل تجارت یہاں سے ہمارے ٹرک افغانستان جاتی تھی یہ ایک پوری ارینجمنٹ کے تحت افغانستان کی حکومت کی ریکویسٹ پہ یہ ہم نے پروپوزل آیا تھا وہ مانا اور اس کے مطابق تورخم اور چمن سے چھے دن ٹرک جو ہیں یہاں سے پاکستان سے وہاں جا پا رہے ہیں دو دھائی سو ٹرک روزانہ دونوں کروسنگ سے گئے ہیں کچھ دن اور اس کے بعد جو ہمارے مسافرین کا معاملہ ہے اس میں ہفتے کے روز پاکستانی وہاں سے جو افغانستان میں پھسے ہوئے ہیں یا ایران کے بورڈر پہ بھی وہ واپس آ سکتے ہیں پانچ سو لوگ تورخم سے اور تین سو چمن سے اس میں وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری ایک مجموعی پالسی ہے کہ اس وقت تک ہم صرف سٹرینڈ پاکستانی اس کو واپس لاسک رہے ہیں کیونکہ ہماری کووٹ پروٹوکالز ہیں ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کرنٹینہ کا انتظام کرنا ہے جو ٹرک بھی جاتے ہیں وہ ڈس انفیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک پورا پروسس ہے تاکہ وبا کا پھیلاؤ ہماری سردوں میں نہ آئے باہر سے تو پاکستانی جو وہاں سٹرینڈ ہیں ان کو ہم واپس لا رہے ہیں جو افغان شہری یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کو بالکل اجازت ہے اور بلکہ ہم نے فسیلیٹ کیا ہے کئی ایسے دن تھے جب وہ بارڈر جو ہے پیڈیسٹرنس کے لیے نہیں کھلا تھا خاص طور پر کھول کے ہم نے ان کو فسیلیٹ کیا اور ہم کرتے رہیں گے جتنے افغانی شہری یہاں سے پاکستان سے واپس جانا چاہتے ہیں پاکستانی سٹرینڈڈ کی بات بھی ہو گئی لیکن اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس ایسی کیپیبلیٹی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اور کسی کو الاؤ کر سکیں کہ پاکستان میں آئیں ایسے ٹورسٹ یا کوئی تھوڑی دیر کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ ابھی ہم نے اجازت نہیں دی اور نہ ہی وہ ہمارے لیے ممکن ہے یہ بات درست ہے کہ ہم انٹرنلی ایک پالیسی پہ بات کر رہے ہیں کہ آخر وہ لوگ جو یہاں پہ پاکستان میں مستقل کسی پلانٹ پہ ہیں کوئی بزنس چلاتے ہیں جن کے پاس پروپر ویزے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ بزنس جو ویزا ہم دیتے ہیں لانگ ٹرم وہ ہیں تو ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور اگر اس میں کوئی ہمیں حل نکالنا ہے تو وہ جلد ہی ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک پیسنجرز جو پاکستان آئیں ایک دن کے لیے وہ ابھی ہم نے نہ اجازت دی ہے نہ ہم دے سکتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم نے جو ارینجمنٹ کی ہوئی ہیں اپنے لینڈ بارڈرز پہ چین کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں ایران کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے وہاں پہ بھی تجارت چل رہی ہے کسی حد تک اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو دونوں حکومتیں بیٹھ سکتی ہیں اور بالکل ہم وہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی کی ارینجمنٹ میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے افغانستان حکومت کی ریکویسٹ پہ جو ارینجمنٹ کی ہے وہ اسی طرف جو ہیں اس کے فوائد بھی جا رہے ہیں اور اسی پالیسی پہ ہم چل رہے ہیں اور ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہی پالیسی کنٹینیو کرے گی جب تک یہ کوویٹ کا ماملہ کچھ ٹلتا نہیں اور ٹھنڈا نہیں ہوتا تو یہ میں وضاحت دینا چاہ رہا تھا کہ ہم تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں ہم پیسنجرز پاکستانی بھی واپس لا رہے ہیں اگر کسی نے جانا ہے تو سپیشل کیسز میں ہم جانے بھی دے رہے ہیں وہ ارینجمنٹ پوری طرح مکمل اسی طرح چل رہے ہیں لیکن جو ہم ائر پالیسی میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اور لوگ بڑھا دیے شاید تبدیلی بھی انشاءاللہ جلد آئے گی وہ فیلحال لینڈ بورڈرز پہ لاغو نہیں ہے ہماری زمینی سردوں کی جو کپیسٹی ہے اس کے مطابق جو کچھ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جو ٹریڈ فلو ہے جو مسافرین کا فلو ہے وہ اتنا ہی ہیں جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور آبویسلی باتچیت کے ذریعے جو بھی اور اگر ہمیں کوئی اور چیزیں تبدیل کرنی ہے تو وہ ہم بات کرتے رہیں گے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ معاونین خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا اور موید یوسف اسلام آباد میں پریس بریفنگ کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ اس وقت تیتیس آزار پاکستانیوں کو پچپن سے ساٹھ ممالک